بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر روشڈل بیٹانیہ سے ہمارے بیورو جی فارف چودری کی ریپورٹ کے مطابق المصطفیہ ویلفیر ٹرس کے زیرے احتمام بلال مسجد روشڈل بیٹانیہ میں غزہ فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کے لئے فنڈریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی علم اسلام کے عظیم اسلامی سکولر خطیب شیخ مشاری الراشد الفاسی تھی یاد رہی کہ المصطفیہ ویلفیر ٹرس بیٹانیہ بھرم فلسطینی مسلمانوں کے لئے فنڈریزنگ کر رہی ہے بلال مسجد روشڈل میں کمیونٹی خاص طور پر نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی دوسرے شرکت کرنے والوں میں چیرمن المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد جید عالم دین مولانا عبدالرعوف نقشبندی مولانا حجاج محمد فاروق راجہ محمد مشتاق محمد مجیب راجہ فیاض سلطان عبدالرحیم صدق جعوید حسن جعوید مشتاق احمد نوجوان کمیونٹی راہنما آقیب شامل تھے روحانی محفیل میں شرک لوگوں نے دل کھوڑ کر فلسطینی عوام کے لئے اتیاد دیئے اس موقع پر المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ کے جیرمن عبدالرزاق ساجد نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ المصطفیہ ٹرسٹ غزہ فلسطین کے مجلوم مسلمانوں کے لئے خوراک، علاج، عدویات، طبی علاق، ہسپتالوں کی تعمیر، ایموریسس کی فراہمی اور دوسری ضروریات زندگی کی فراہمی کے لئے بھرپور کوشش کر رہا ہے مصر اور نمان کے راستے امدادی سامان کی فراہمی جاری ہے المصطفیہ ٹرسٹ انٹرنیشنل ریڈ کاؤس کے ساتھ مل کر فلسطین میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں دنیا بھر کے مسلمان ممالک کو مل کر فلسطینیوں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے المصطفیہ واہی چیارٹی ہے جو مذہب اور سیاست سے بالتر ہو کر فلاہی کام کر رہی ہے بشک اللہ الرمانہ ہی آج المصطفیہ کا یہ چوتھا ہی مہین تھا یہاں بلال مصطفیہ ترہشنل میں میں مصطفیہ تماؤں کے میٹی کا دل کی اتحاق رہی سے اپنی طرف سے المصطفیہ طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے موقع دیا مصطفیہ میں شیخ المشاری الفاسیہ تشریف لائے نماز ادا ہوئی تلاوت قرآن پاک ہوئی کتاب نور انکلاب سے انہوں نے تلاوت کی سب سور دنوں کو گرمائیا اور اس موقع پر غزہ کے لئے الحمدللہ لوگوں نے کسی طرح میں فاند بھی پیش کیا مہمان خصوصی شیخ مشاری الراشد الفاسی نے مسجد الاقصہ کی آزادی غزہ کے مسلمانوں کے امداد کیلئے خصوصی دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرمائیں انہوں نے بلال مسجد میں نماز ایشہ کی امامت بھی کروائی موسیقی 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 روزیل کے ممتاز علماء کرام مولانا عبدالرعوف نقشبندی اور الحجاج مولانا محمد فاروق نے کہا کہ المصطفی ویلفیر ٹرس کے چیرمن عبدالرزاق ساجے دنیا بھر میں فلاح کاموں میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور آج بھی فلسطین کی مظلوم عوام کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ عظیم الشان پروگرام المصطفی ویلویر ٹرس کے سلسلے میں اور خصوصی طور پر یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے فنڈنگ اور ان کے لیے دعائیں ہوئیں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ دن دور نہیں جب غزہ کے مسلمان فلسطین کے مسلمان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ کریم ان مسلمانوں پر خاص رحم فرمائے اور خصوصی کرم کے ساتھ جو ہے ان کی حفاظت بھی فرمائے ان کو آزادی کے نعمت سے مالا مال فرمائے اور ان ظالموں سے یہ جو آج یہاں پر پروگرام ہوا ہے قویت کے شہر یہاں پر تشریف لائے انہوں نے نماز بھی یہاں پر پڑھائے اور انشاءاللہ جو فلسطین کے لیے جو انہوں نے امداد کی اپیل کی ہے ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور جہاں تاکہ ممکن ہو ان کی سپورٹ کرنے جائیے مہن چکے مشتاق احمد عبدالرحیم اور نوجوان آتف نیاد مصطفیٰ ویلفیر ٹرس کا فلسطین عوام کے لیے فانڈ اکٹھا کرنے پر انہیں سر رہا الحمدللہ جو آج کی محفل بلالم جامعہ مسجد رجل میں ہوئی ہے اس کا جو لبیل بابتہ وہ فلسطین کی زادی کے لیے اکسوسی دعا کی گئی ہے اور شیخ صاحب نے بہت بارپور طریقے سے تلاوت بھی کی اور حاضرین مجلس نے بھی بہت اچھے انداز میں اور دل اور یکسوسی سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو ازادی اطاع فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے سب سے پہلے آج جو ایونٹ ہوئے تمام شرکہ کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں غزہ میں جو ظلم اور بربریت کے بارڈ گائے جا رہے ہیں ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ان کے لئے دواگو بھی ہیں کہ جو بھی وہاں بے گناہ لوگ ماریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں عالی عرفہ مقام عطا فرمائے اور ان کے جو دکھ ہیں ان کا مدعوہ ہو اور ہم ان کے لئے دواگو ہیں اور جہاں بھی انسانیت کے خلاف ظلم جاتی ہو رہی ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں دنیا میں اور دواگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آمن و آمن قائم ہو اسلام علیکم so we're here today in Rochtale in Bilal Mosque we brought Sheikh Mishari Al-Fahse here to lead Ishaar Salah and do a grand recitation i think is a great achievement for the community of Rochtale for bringing such a prominent figure such a famous you know the world renowned grand reciter to bring him to our community here locally i think was absolutely amazing a lot of people turned up a lot of people were touched by the recitation the dua and just his presence in overall المصطفی ویلفی ٹرسٹ ٹیم کے حسن جاوید اور صدر جاوید نے مقام کمیونٹی کا فلسطین کے لئے فانڈ ریزنگ میں بھرپور حرصہ لینے پر ان کا شکریہ دا کیا المصطفی ویلفی ٹرسٹ نے غزہ کمپین کے اندر بہت ساری ایونس ارینج کیا کچھ میجر ایونس ہیں کچھ صلاحات ہیں اور ہم نے انوائیٹ کیا شیخ مشاری الفاسے کو اور میں بہت گریٹفول ہوں ان کے لئے کہ انہوں نے غزہ کمپین میں ہمیں جوائن کیا اور ان کے ہم ساری ایونس کنڈاکٹ کر رہے ہیں اور بہت ساری ڈرنیشنز الحمدللہ ریز ہو رہی ہیں اس کمپین کے لئے اور ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم ساری چیزیں رینج کر رہے ہیں کہ جلد ار جلد ہم یہ تمام امداد لے کر غزہ یا ویس پینک پونسٹ میں لوگوں کی بھرپور شرکت ہوئی لوگوں نے غزہ کے نام پہ آج بھی الحمدللہ دل کھول کر اتیار دیئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایسے مصیبتی گھڑی میں جو ہے وہ غزہ کے لوگ کے ساتھ ہیں محسوس کرتے ہیں ان کی تکلیف کو اور ان کے لئے ابھی بھی ڈرنیشن دینا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو بھی ہم شیخ مشاری الفانسے کے ٹور میں جو بھی ریز کر سکیں جس طرح ہمارے باقی پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ ڈیلیور ہو رہے ہیں الحمدللہ پچھلے سات آٹھ سالوں سے اسی طرح سے ہم آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے کل بھی اسی طرح لوگ مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورد مستنید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا